بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زمان چودری اور ملکم بیک ٹو می چینل امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کے رزقے حلال میں فراوانی عطا کرے تو آج میں آپ کے لئے افطار سپیشل سنیکس کی ڈونٹس کی اتنی مزے کی اور یمی سی ریسپی لے کے آئی ہوں آپ ایک بار بنائیں گے تو حیران بھی رہ چاہیں گے کہ یہ نہ تو ہم نے علوہ سے بنائے ہیں اور نہ ہی بریٹ کا یوز کیا ہے اس میں اور یہ اتنے مزے کے کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں جو بھی ایک بار کھائے گا آپ سے ڈیلی انہی کی فرمائش ہوگی تو افطار میں بنائیں اور سب سے داد بھی وصول کریں اور سواب بھی حاصل کریں بہت مزے کے اور بہت فلفی سے بن کے تیار ہوتے ہیں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بلکہ کمپلیٹ دیکھنی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ایدھر ہم لے رہے ہیں ایک پین میں چکن چکن میں نے تقریباً ایک سو پچاس کرام لیا ہے اور ون ٹی سپون لہسہ نیدرک کا پیس اس میں ہم ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ون ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال لیں اور ایک بڑی الائچی یہ چکن کی سمیل کو دور کرنے کے لئے اس میں ایڈ کریں گے اور دو گلاس پانی اس میں ہم یا دو کپ پانی اس میں ایڈ کریں گے اور یہ یخنی ہم پہلے بھی ویسے زائے نہیں کرتے یہ ہم نے آج یوز کرنی ہے ریسپی میں تو ایدھر اسے میں نے فلیم پہ رکھتی ہے تقریباً دس منٹ کے لئے دس منٹ کے بعد یہ دیکھئے ہمارا چکن جو ہے بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکا ہے نرم ہو چکا ہے تو اب چکن کو ہم نکال لیں گے شریڈ کر لیں گے اور یخنی کو ہم تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے تو ایدھر چکن کو ہم نے باریک باریک بلکل کرنا ہے یہ دیکھئے میں فوک کی مدد سے اسے شریڈ کر رہی ہوں آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ بلکل باریک اس کے ریشے ہونے چاہیے تاکہ ہماری ریسپی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو یہ دیکھئے سارے چکن کے ایدھر ریشے ہم نے کر لی ہیں اور چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف ایدھر ایک باول میں ہم لے رہے ہیں میدہ میدہ میں دو کپ یوز کر رہی ہوں یعنی چار سو گرام میدہ یوز کرنا ہے اور اچھی طرح چھان کے آپ نے یوز کرنا ہے میدہ اور اب ہم اس میں انسٹینٹس ایسٹ ڈال رہے ہیں جو کہ خمیر ہوتا ہے اور چیز کو پھلانے کے لیے اور ون ٹی سپون ہی ادھر میں نے شوگر ایڈ کی ون ٹی سپون ہی خمیر ایڈ کیا یعنی ایسٹ اور ون ٹی سپون ہی بلیک پیپر میں ایڈ کر رہی ہوں اور دو ٹی سپون ہی در کوکنگ آئل ایڈ کریں گے کوکنگ آئل صحیح ہماری جو ڈو ہے بہت ہی فلفی بن کے تیار ہوگی اور آپ اسے ہم نے اچھی طرح سے پہلے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد یہ چکن سٹاک جو ہے جو ہماری یخنی تھی یہ روم ٹمپریچر پہ آ چکی ہے نارمل سی ہو گئی ہے گرم نہیں ہے تو اسے ہم گوند لیں گے یہ ہلکی ہلکی سی گرم ہے اچھی طرح سے ہم نے گوندنا ہے جیسے ہم آٹا بناتے ہیں یا ہم پیزا کی ڈو بناتے ہیں ویسے ہی ہم نے یہ ڈو جو ہے وہ بنا لے نہیں ہے اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے ایک ہی بار آپ نے یخنی آئڈ نہیں کرنی یہ نہ کہ یہ ڈو جو ہے یہ نرم ہو جائے اور اب ایک دو بار اسے گوند لیں گے آٹے کو جیسے ہم دوسرا آٹا گوندتے ہیں ایک دو منٹ ہم اسے گوندیں گے پہلے ایسے گوندیں گے بعد میں میں آپ کو بتاتی کہ اس میں ہم کیا آئڈ کریں گے ہم نے کچھ چیزیں اور بھی آئڈ کرنی ہے اس میں تو اب یہ جو چکن شرد کیا ہوا تھا یہ ہم اس میں آئڈ کر دیں گے اسی لئے اس کے بلکل باریک سلائسز کیا تھے اور اب یہ لیسن کی چھٹنی ہے 1 ٹیبل سپون میں آئڈ کروں گی اس کے آئڈ کرنے کے بعد نہ تو ہمیں دھنیے کی نہ ہمیں کسی اور چیز کی ڈالنے کی ضرورت رہے گی اس سے ٹیسٹ اتنا رچہ آتا ہے اس کی ریسپی لیسن کے چھٹنی کی میرے رینل پہ موجود ہے آپ کو چاہیے ہو تو ضرور دیکھئے گا اب اچھی طرح سن ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا ہوتا ہے سردیوں میں پوری سردیاں تو آپ بنا کے ضرور یوز کریں اور اسے فریز بھی کر سکتے ہیں چھٹنی کو اور اب ادھر ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اسے ایک دو منٹ گوند لیں گے آٹے کو تاکہ سب چیزیں جو ہے وہ ویل کمبائن ہو جائیں اس میں یہ لیں اور اب اس کے اوپر ہم نے کوکنگ آئل ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا اور اس کے بعد اسے کور کریں گے اچھی طرح سے اس کے اوپر کوکنگ آئل جو ہے وہ پھیلا دیں گے اور کور کریں گے آپ چاہیں تو ایٹ آئی ڈبے میں ڈال لیں یا اس کے اوپر کوئی ایسی پلیٹ رکھتے ہیں جس میں air جو ہے وہ اندر نہیں جائے اگر آپ کے پاس شیٹ نہیں ہے تو اچھی طرح سے اسے کور کریں گے اور ایک گھنٹہ اسے ہم نے stay دینا ہے آپ کہیں بھی رکھ لیں مطلب room temperature پہ ہو گرم جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے سردی ہو تو دوب میں رکھیں میں نے بھی اسے دوب میں رکھا ایک گھنٹے کے لیے اور یہ دیکھئے ایک گھنٹے کے بعد ہماری ڈو کتنی اچھے سے rise ہو چکی ہے میں نے دوب میں اسے رکھا تھا یہ دیکھئے یہ ڈبل ہو چکی ہے اپنے سائز سے اب تھوڑا سا اسے set کریں گے اور اس کی ہم balls بنائیں گے مطلب اس کے پیڑے بنا لیں گے تھوڑا سا اسے set کرنے کے بعد اور آپ نے normal سائز کے پیڑے بنانے پہلے ہاتھوں کو تھوڑا grease کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا پیڑا بنائیں گے بہت ایزیلی ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے اس میں اور اتنی مزے کی ریسپی بنے گی کہ جو بھی کھائے گا آپ کو دعائیں دے گا یہ دیکھئے ماشاءاللہ ایسے ہم نے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں سارے اور پھر پیڑے بنانے کے بعد تھوڑا انہیں stay آ جائے گا تو اس کے بعد ہم نے انہیں تھوڑا سا دبا کے ایسے اس کی ٹکیسی بنا لینے جیسے ہم کباب بناتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ادھر board پہ dust کر کے تھوڑا سا میدہ dust کر کے اس ساری کو ایک ہی بار بیل لیں اور پھر کسی بھی glass سے مطلب آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی اس میں آپ کو کسی بھی cookie cutter کی ضرورت نہیں ہوگی یہ دیکھیں ایسے ہم اس کے کباب سے بنائیں گے میں تھوڑے بڑے سائز کے بنا رہی ہوں عام normal کبابوں سے تاکہ تھوڑے بڑے ڈانٹس بنائیں اس سے یہ چھوٹے سائز کا cookie cutter میں نے لیا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی مطلب سوڑے والی bottle کا cover بھی لے سکتے ہیں بہت easily ہم یہ ڈانٹس بنا لیں گے یہ دیکھیں ایسے ہی ہم نے سارے ڈانٹس بنا لینے ہیں اور یہ جو لیفٹ آور ہوگا نا اس کا دوبارہ سے ہم ڈانٹس بنا لیں گے اسے بلکل بھی waste نہیں کریں گے آپ چاہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے مطلب balls جو ہیں یہ ایسے ہی fry بھی کر سکتے ہیں یہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں سیم وہی چیز ہے بس ترمیان سے ہم اس کا جو لیفٹ آور ہے نکال دیں گے کیونکہ ہم نے shape دینی ہے اسے ڈانٹس کی تو اس طرح ہم اسے ساری جبوں پہ ادھر oil میں grease کر رہی ہوں اور board پہ اور ادھر ہی میں نے سارے بنا لینے ہیں یہ دیکھیں ادھر نیچے پہلے oil grease کریں گے تاکہ ہمیں انہیں اٹھانے میں آسان نہیں ہو آپ کو لگیں گے یہ soft ہے نرم ہے ٹوٹ جائیں گے لیکن یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سارے ہم بنا لیں گے بہت ایزی لی اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جناب تو آپ سے ریکویسٹ ہے ایک بار میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر چینل پہ نہیں ہوئے تو یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ہماری حسنہ افسائی ہے ہمارے لیے انہام ہے اور آپ کے لیے یہ بالکل فری ہے آپ سب کا بہت شکریہ تو یہ دیکھیں جی ایسے ہی باقی کے ڈونٹس ہوں ہیں وہ بھی میں ریڈی کر لوں گی اور اس کے بعد ہم انہیں فرائے کریں گے یہ دیکھیں باقی ڈونٹس ہوں ہیں وہ بھی ہم بنا لیتے ہیں ادھر رمضان سپیشل بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور نہ تو ہم نے اس میں بہت زیادہ سپائسیز ایڈ کی ہیں جو کہ آپ کو تنگ کریں افتاری کے ٹائم بہت ہی لائٹ سپائسیز کے ساتھ ہم انہیں بنائیں گے جو کہ بالکل بھی سٹمک کے لیے میدے کے لیے پرابلم نہیں کریں گے اور ادھر آئل کو ہم نے ہائی فلیم پہ رکھتی ہے گرم ہونے کے لیے اور ادھر دو عدد انڈے لیے ہیں انہیں اچھی طرح سے میں پھینٹ لوں گی آپ اس کی مدد سے پھینٹے تب زیادہ بہتر ہے تب انڈے جو ہیں وہ بہت اچھی طرح پھینٹے جاتے ہیں اور پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اسے یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں اور اس کے بعد ہم اسے بریڈ کرمز لگائیں گے تو اسے یہ بہت ہی کرنچی اور کرسپی بن کے تیار ہوں گے اور دیکھئے گا آپ جب ہم انہیں بنائیں گے تو یہ سائز میں ڈبل ہو جائیں گے ڈبل سے بھی زیادہ تو دیکھئے اس پوائنٹ پہ جب کرمز لگا لیں تو آپ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ساری کو پہلے ہم کرمز لگا لیں گے اس کے بعد ہم انہیں فرائے کرتے ہیں یہ دیکھئے اس پوائنٹ بھی آپ فریز کر سکتے ہیں کسی بھی اے ٹائٹ باکس میں ڈال لیں یا آپ زیپ لگ بیگ میں ڈال کے تو فریز کر لیں انہیں یہ دیکھئے جی اسی طرح سارے ڈونٹس پہ ہم نے انڈا بھی لگا لینا ہے اور کرمز بھی اور اب ہم انہیں فرائے کرتے ہیں تو ہم نے گرم کر لیا ہے ہائی فلیم پہ گرم کیا پہلے ہائی فلیم پہ ہم انہیں آئی کے اندر ڈال لیں گے تاکہ یہ رائز ہو سکے ان کا سائز دیکھئے گا ڈبل ہو جائے گا اور جب اس کے اندر کریں گے تب تھوڑا سا فلیم میڈیم کر دیں گے تو ادھر 3-4 منٹ جس ہمیں لگیں گے انہیں فرائے کرنے میں یہ دیکھئے اور جب خوبصورت سا گولڈن سا کلر آ جائے گا تو ہم انہیں نکال لیں گے اور اس طرح ہم نے الٹتے پلٹتے ایک دو بار انہیں فرائے کرتے جانا ہے اور اس پوائنٹ پہ میں انہیں نکال رہی ہوں تو دیکھ ماشاء اللہ ان کی لوگ بہت مزے کے اور دیکھ کتنے سائز میں بڑے ہو گئے تو ان میں ہم نے بہت ہی کم انگریڈینٹ یوز کیا نہ تو ہم نے آلو کا یوز کیا ہے نہ ہم نے بریڈ کا یوز کیا اس کی بائنڈ کے لئے پھر بہت میڈیم پہ فرائی کیا کی اویل پہلے سے بہت زیادہ گرم تھا اور یہ دیکھیں اب اسے بھی ہم نکال رہے ہیں اور اسی طرح ہم نے سارے ڈانٹس بنا کے تیار کر لینے دو کپ سے آپ دیکھیں گے کتنے زیادہ ڈانٹس بنا کے ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ افتار میں اس طرح بنا کے تو مطلب ایک بار بنا کے رکھ لیں تو آپ پورا رمضان بھی انہیں ڈیلی فرائی کر سکتے ہیں فریز کر لیں آپ انہیں دیکھئے ماشاءاللہ سے ادھر سارے ہی ہم نے فرائی کر لی ہیں اور ماشاءاللہ دیکھئے ان کی فائنل لک اور میں کٹنگ کر آپ کو دکھاتی ہوں انہیں توڑ کے دکھاتی ہوں اندر سے کتنے جوسی سوفٹ ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ اور کھانے میں بھی زائکوں سے بربور ہے ایک بار میرے طریقے سے ضرور بنایئے گا جو بھی بہت پسند آئے گے اور دوسرا یہ بات ہے کہ بنانے میں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور یہ لنچ بوکس آئیڈیا بھی ہے بہترین بریک فاسٹ بہترین 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 بہترین